شرائط نمبر ایک جو احادیث موجود ہیں ان کی کتنی اقسام ہیں تین اقسام اور ان کے راویوں کے تین طبقات وہ اقسام آگے آ رہی ہیں پہلی دو قسمیں صحیح مسلم کا موضوع ہیں اور تیسری آخری قسم صحیح مسلم سے خارج ہے یہ ایک شرط ہو گئی دوسری شرط من غیر تقرار احادیث کا ذکر تقرار کے بغیر ہوگا الا یہ کہ کوئی مطن اسی معنی کا کسی زائد فائدے پر مشتمل ہو پھر وہ تقرار نہیں ہوگا وہ آپ کو اضافی فائدہ دے رہے ہیں جیسا ہم نے مثال دی فل جو رق ہوگی ایک مطن میں یہ الفاظ نہیں ہے کس پانی کو بہا دو دوسرے میں یہ الفاظ ہیں تو یہ معنی زائد دینے کے لیے اس دوسرے مطن کو پورا ذکر کرنا پڑے گا تو تقرار نہیں ہوگا ہاں جہاں کوئی ایسا مطن آ جائے جو کسی زائد فائدے پر مشتمل ہو تو اس کو ذکر کریں گے مگر وہ تقرار نہیں ہوگا بلکہ اس اضافی فائدے کی خبر آپ کو دی جائے گی اور وہ ایک اضافی علم آپ تک منتقل کیا جائے گی تیسری بات یہ ہے اگر دوسرا مطن طویل ہے تو اس میں سے مطلوبہ جملہ نکال کر ذکر کر دیا جائے گا باقی مطن حضف کر دیا جائے گا اس کو اسطلاحاں کیا بولتے ہیں تقطع تقطع احادیث یہ قطع سے ہے نا قطع قطع کا معنی کاٹنا تقطع احادیث حدیث کو قطع کرنا یعنی ایک جملے کو نکال دینا جو مطلوب ہے اور باقی حضف کر دیا جائے اس کو ذکر نہ کیا جائے تاکہ جو جملہ جس پر استدلال قائم ہے اسی پر اکتفا کر لی جائے اس استدلال کو سمجھانے کے لئے جو فامل قسم الاول فَإِنَّا نَتَوَخَّ أَن نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ وَإِتْقَانٍ لِمَا نَقَلُو لم يوجد في روایتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم ٹھیک ہے اب یہ پہلی قسم بیان ہو رہی ہے کتنی اقسام ہیں یہ تین اقسام ان میں سے پہلی قسم کیا ہے فَإِنَّا قَدْ نَتَوَخَّ أَن نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى یہ انقا پر جملہ مکمل ہو رہے ہیں یہ من غیرِہا آگے جملہ نیا ہے یہ من بیانیاں جو اس کا بیان کر رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ ہم قصد کریں گے نَتَوَخَّقَ مَنْ نَقْصَد نَتَحَرَّ ہم قصد کریں گے کیا قصد کریں گے پہلی قسم ہم قصد کریں گے ان حدیثوں کو پہلے لائیں جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں ہر قسم کے نقص سے پاک ہیں پاک کیسے اس کے رابی سارے کے سارے یعنی بلا کے حافظ جن کا حافظہ پہاڑ جیسے اور ان کی عدالت انتہائی مسلم اور معتبر ہے جیسے امام مالک رحمت اللہ امام احمد الحمبر رحمہ اللہ یہ اتقان اور حفظ کے پہاڑ تھے اور عدالت عبادت زہد اور تقویٰ کے پہاڑ تھے تو یہ پہلی قسم ہے ہم کوشش کریں گے جو باب قائم کریں اس باب کے تحجیح دیس لائیں وہ اس قسم کے رابی پر مشتمل ہو جس کے رابی اعلیٰ درجے کے ضابط ہوں عادل ہوں حافظ ہوں اور وہ حدیث ہر قسم کے عیب سے پاک ہو اور معفوظ ہو یہ پہلی قسم ہے اللہ اللہ ہی اصلم من العیوب من غیرها و انقا کہ جو ہر قسم کے عیب سے پاک اور صاف ہو کس طرح من این یکونا ناقلوها اہل استقامہ فی الحدیث کہ اس کو نقل کرنے والے حدیث میں اہل استقامت ہو حدیث میں وہ اہل استقامت ہو استقامہ کا من بلکل سیدھا ہونا اس میں کوئی کجی نہ ہو انہ الذین قادو ربون اللہ ثم استقامہ وہ استقامت مطلوب ہے حدیث میں ان کا شمار اہل استقامت میں ہو بالکل سیدھے ہوں اور کوئی کجی نہ ہو جو شرائط خمسہ ہم نے ذکر کی حدیث صحیح کی تعریف میں پوری طرح وہ ان پر منطبق ہوتی ہوں اور مکمل وہ اہل استقامت ہوں اگر لم یوجد فی روایت ہم اختلاف شدید بلا تخلیط فاہش اور ان کی روایت میں اختلاف نہ ہو اور تخلیط نہ ہو اختلاف اور تخلیط ان دونوں چیزوں سے وہ حدیث پاک ہو یعنی اہل استقامت ہوں اہل استقامت اختلاف اور تخلیط کیا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتی مثلا امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں ایک دو تین چار پانچ سب ان کے شاگرد ہیں امام مالک نے ایک حدیث روایت کی اور یہ تمام ان کے شاگرد جو ہیں اس حدیث کو ایک مطن کے ساتھ روایت کر رہے ہیں ایک شاگرد ایک ایسا مطن روایت کر رہے ہیں جو ان نو کے خلاف ہیں یہ اختلاف ہے اختلاف الا مالک امام مالک پر یہ شاگرد اختلاف قائم کر رہے ہیں کہ وہ حدیث نقل کر رہے ہیں جو نو باقی جو ساتھ ہیں اس کے وہ روایت نہیں کر رہے ہیں ان کی روایت اور طریقے سے ہے اس کی روایت اور طریقے سے ہے معنی یہ روایت درست ہے معتبر ہے کیونکہ سارے شاگرد متفق ہیں یہ اکیلا ان پر اختلاف کر رہے ہیں تو یہ غیر معتبر یہ قابل قبول نہیں یہ اختلاف اختلاف اور تخلید ہے کہ باقی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ اختلاف کر رہے ہیں اور اس حدیث میں تخلید قائم کر رہے ہیں حدیث میں کچھ اضافہ کر کے اس میں خلط ملت کر رہے ہیں تخلید کا سبب بن رہے ہیں یہ ہوتا ہے اختلاف اور تخلید یہ ایک ہی شیخی حدیثوں پر ہوتا ہے ایک مجلس میں اگر 20 لوگ ہیں اور وہ حدیث سیکھ سے سنی اور سارے شاگرد اس کو ایک طریقے سے روایت کر رہے ہیں صرف ایک شاگرد ان کی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ اختلاف اور تخلیط ہے معنی یہ شخص کمزور اس کا معاملہ کمزور ہے امام مسلم فرما رہے ہیں کہ ہم پہلی قسم جو ہے ایسے محبت زین پر مشتمل ہوگی جو ضبط میں اتقان میں عدالت میں اہل کمال ہوں اور وہ اہل استقامت ہوں اس طرح کہ ان کی حدیث میں نہ تو اختلاف ہو کہ اس کی روایت اگر ہمارے سامنے آگئی یہ بقیہ امام مالک کے شاگردوں پر پیش کی جائے تو بالکل مطابق و سو فیصد تو پھر یہ اہل استقامت میں سے اختلاف اگر ہوا تو پھر یہ ناقابل قبول ہوگا یہ پہلی قسم ہے القسم الاول آپ نے پڑھ لی مارواہو الحفاظ المتقنون جو مکمل حافظ ہیں ضابط ہیں متقنین ہیں اور العادلون ان میں عدالت کی بھی کمی نہیں ہے عدالت بھی موجود ہے حفظ بھی ہے اتقان بھی ہے کوئی اس میں نقص نہیں ہے من غیر اختلاف ولا تخلیط یہ پہلی قسم انہم مسلم فرواہر ہے ہماری کوشش کیا ہوگی کہ ہر باب میں جو حدیث نقل کریں اس میعار کی ہو قسم اول کی میعار کی ہو جو حدیث لیں وہ قسم اول کی میعار کی ہو کہ اس کے تمام راوی حفاظ متقین اور عادل ہوں ضابط ہوں اور ان کی روایت میں اختلاف اور تخلیط نہ پائی جائے کیونکہ اختلاف اور تخلیط یہ ضعف کی علامت ہے اور اس مرض سے بالکل معفوظ ہوں فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ اَتْبَعَنَا أَخْبَارًا يَقَوْفِ تَقَصَيْنَا أَخْبَارًا أَكْمَلْنَا انہیں اس قسم کو اگر ہم پورا کر لیں اس قسم کی حدیث جو ہمارے پاس موجود ہیں متوفر ہیں اگر ہم لے آئے ساری ذکر کر دی آگے اَتْبَعَنَا أَخْبَارًا يَقَوْ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْضِ یہ دوسری قسم آگئی اس قسم کی حدیثیں ہم نے ذکر کر دیں اور ہمارے ذخیرے میں یہ حدیثیں ختم ہو گئیں کسی بھی موضوع پر تو پھر ہم دوسری نمبر پر جو القسم ثانی کیا لائیں گے من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب وزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة لأن هذا عند أهل العلم درجة رفیعة وخصلة سنية ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسلمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفادا عندهم من صحة حفظ منصور والاعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم وأنهم لم يعرفون مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث جزا کرنا القسم الثاني فرما رہے ہیں کہ جب پہلی قسم سے فارغ ہو جائیں اور ہمارے پاس مزید حدیثیں روایت کرنے کی گنجائش ہے تو پھر دوسرے نمبر پر یہ حدیثیں ہیں جن کو ہم لائیں گے وہ کہونے یہ وہ راوی ہوں گے جو پہلی قسم کے راویوں کی طرح ظابط اور حافظ نہیں ہیں یعنی ان میں کمال نہیں ہیں اور مکمل أهل استقامت میں سے نہیں ہیں بلکہ ان کے حفظ میں کچھ نہ کچھ کمی ہے اور کمی سے مراد یہ ہے کہ ان سے اکا دکا غلطیاں صادر ہوتی ہوں تو وہ قابل قبول ہیں قابل قبول ہیں یہ دوسرا طبقہ یہ دوسری قسم ہے جس کو ہم صحیح مسلم میں لائیں گے اور اس کو اختیار کریں گے یہ راوی کون ہے القسم الثاني الرواد المتوسطون یہ تو اعلیٰ درجہ کے تھے اعلیٰ درجہ لیکن یہ درمیان درجہ کے الرواد متوسطون فی الحفظ والزبط فی الحفظ والزبط المستورون مستور سے مراد یہاں پر چھپے ہوئے نہیں بلکہ مستور سے مراد جو یعنی محفوظ ہوں یہ سطر بمانہ سیانہ اگر قسم اول کے رواد کی حدیث ممکن نہ ہو تو قسم ثانی کی طرف اتریں گے اور ایسے رواد جو متوسط ہیں حفظ میں ضبط اور اتخان میں اور ان کا جو حال وہ مستور ہے یعنی محفوظ ہیں اندر محدثین تو ان کی حدیث ہم لائیں گے لیکن ان دونوں قسموں کی حدیث لانے کا فارمولہ کے امام مسلم کے نزدیک دو الفاظ آپ ذہن میں میشہ رکھئے گا ایک ہے اصالتا اور دوسرا استشهاد قسم اول اصالتا اور قسم ثانی استشهاد ایک لسے مطابعتا استشهادا ومطابعتا یہ اصالتا سے مراد یہ ہے جو قسم اول کے رواات ہیں جو طبق اولا کے رواات ہیں ان کی حدیث ہی مسلم میں اصلا ہوگی یعنی وہ رواات اور وہ حدیثیں اصلا صحیح ہیں ان کی صحت کو ثابت کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے یہ راوی اصالتا کہلاتے ہیں جو بزاعت خود حجت ہوں مقبول ہوں اور جن کی روایت قابل قبول اور صحیح ہو تو درجہ اولا یا قسم اول کی جو روایتیں ہیں صحیح مسلم میں وہ اصالتا ہیں اور استشهادن سے مراد یہ ہے کہ اگر درجہ ثانیہ کی حدیثیں ہیں صحیح مسلم میں اس وقت تک وہ حدیث نہیں آئے گی جب تک کسی دوسری تیسری سند کے ساتھ اس کی تائید نہ ہو جائے یہ استشهاد ہے کوئی اور سند آجائے دو آجائے تین آجائے چار آجائے جو اس قسم کے راویوں کی مطابعت کر دے اور ان کے لئے شاہد بن جائے گواہ بن جائے کہ یہ حدیث سے ہی یہ واقعہ تھا اگر جو جس حدیثیں اس اشاہد آپ کر رہے ہیں اس کا طبقہ بھی متوسط ہے اس کے راوی متوسط قسم کے ہیں لیکن یہ متوسط راوی جمع ہو کر مل کر اور باہمی استشهاد اور مطابعت سے اس حدیث کی تقویت کا سبب بن جائیں گے صحیح مسلم میں خلاصہ کلام یہ ہے روایتوں کی دو قسمیں ہیں قسمیں اول ان روایت پر مشتمل ہے جو حافظ اور متخینین عادلین ہیں کسی زورف اور کسی کمی کے بغیر کسی اختلاف کے بغیر کسی تخلیط اور اختلاف کے بغیر اور قسمیں ثانی وہ حدیثیں جن کے راوی متوسط درجے کے ہیں حفظ و ادخان میں تو پہلی قسم میں مسلم لائیں گے اصالتا اور دوسری قسم لائیں گے استشهادن یعنی اس قسم کی حدیثیں اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک اس متن کی تاہید دوسرے کئی متون سے حاصل نہ ہو جائے اور دوسری آسانی سے حاصل نہ ہو جائے القسم الثالث آگے آ رہی ہے لیکن بات مکمل کرنے کے لئے ہم یہاں اس کو ذکر کرتے ہیں ما رواہ الدعفاء والمتروکون تیسری قسم منہ حدیث ان کی ہے جس کے راوی ضعیف ہیں یہ قسم صحیح مسلم کا موضوع نہیں ہے صحیح مسلم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس کا کوئی راوی ضعیف ہو تمام رابی سکھا ہیں کچھ ایسے ہیں جن کی سقاحت اونچے درجہ کی ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کی سقاحت متوسط درجہ کی ہے اونچے درجہ کی جو سقاحت ہے صحیح مسلم میں روایت اصالتن ہے اصلاً ہے اور جو متوسط درجہ کی ہے اس میں صحیح مسلم کی روایت جو ہے استشادن مطابعتن ہے کہ جب تک اس حدیث کی تائید کسی اور حدیث سے نہ ہو کسی اور سنس سے نہ ہو امام مسلم اس کو ذکر نہیں کرتے صحیح مسلم پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ ایک حدیث ہو کر ذکر کرتے ہیں اسی مقام پر اس کی چار پانچ چھے سندے بھی ذکر کرتے ہیں اس مقدمے میں آگے اس کی جھلک آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی مقام پر ایک موضوع کی ایک حدیث ہے اس حدیث کو آگے دوسری سندت تیسری سندت چوتھی سندت ایک ہی مقام پر ان کو چمع کر دیا اور یہ جو کسرت یا سانید ہے یہ تقویت کا باعث بنتا ہے جو قسم اول ہے اس کو تقویت کی ضرورت نہیں ہے اگر تقویت ہوگی تو اور زیادہ مفید ہے لیکن ہے وہ اصالتن اور قسم ثانی کو تقویت کی ضرورت ہے رمان مسلم رحمہ اللہ جب بھی اس قسم کی حدیث لائے ہیں تو اس کا استشاعت بھی ضرور لائے ہیں اور جہاں تک تیسری قسم ہے جس کے رابی ضعیف ہے متروخین ہیں وہ صحیح مسلم کے موضوع سے بالغل خارج ہے القسم الاول اس کی مثال تین رابیوں سے ماں مسلم نے دیئے ایک رابی ہے ایوب ایوب منصور بن المعتمر منصور ابن المعتمر دوسرا رابی ہے سلیمان بن مہران الاعمش اور تیسرا رابی ہے اسماعیل بن ابی خالد یہ طبقہ اولا کے رواات ہیں جو قسم اول کے رابی شمار ہوتے ہیں جن کی حدیثیں صحیح مسلم میں اصالتن ہیں جنہیں کسی تقویت کی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہیں اب مثلا منصور ابن معتمر اس کے بارے میں ایک محجز کا قول ہے کہ اثبت اہل الكوفہ ان کا تعلق کوفہ سے ہے اور کوفہ کے محدثین میں سب سے زیادہ اثبت علم میں راسخ قوی صاحب اعتقام صاحب عدالت کوفہ کے محدثین میں یہ اس کا درجہ اور مرتبہ علی بن بدین امام بغاری کے شیخ ہیں وہ فرماتے ہیں اذا حدسک سقعت عن منصور یہی منصور فقد ملعت یدیک علی بن بدین امام بغاری کے استاد ہیں جب تمہیں حدیث بیان کرے کوئی سقہ راوی منصور کے واسطے سے اور وہ حدیث آپ تک پہنچ جائے سمجھیں کہ خیر اور برکت سے آپ کے دونوں ہاتھ بھر گئے اللہ تعالی نے خیر کثیر اور علم کثیر آپ کو اطاف رما دیا اگر کوئی حدیث کسی سقہ راوی کی طرف سے منصور کی روایت سے آجائے یہ اس کا مقام ہے میں بتا رہا ہوں کہ امام مسلم رعیم اللہ جس قسم کو طبق اولہ کی روایت قرار دے رہے ہیں قسم اول قرار دے رہے ہیں اس کا کیا درجہ ہے اس کے راویوں کا کیا مقام اور کیا شہرت ہے ایک قول یہ ہے السحو الاسانید کہ دنیا میں موجود جتنی بھی سندھیں ہیں ان میں سب سے صحیح سمد کونسی ہے ایک قول ہے یہ وہ ہے صفیان یعنی صوری عن منصور یہی منصور عن ابراہیم ابراہیم نقعی عن علقما عن ابن مسعود یہ قول ہے یہ یعنی یہ قول محتور نہیں محدث ہیں ان کے نزدیک لیکن اس سے کم از کم منصور کا مقام واضح ہو رہے ہیں کہ دنیا میں یتنی بھی اسانید ہیں ان میں سب سے صحیح سند یہ ہے کہ صفیان صوری روایت کرے منصور سے منصور روایت کرے ابراہیم نقعی سے ابراہیم روایت کرے علقما سے اور علقما ابن مسعود سے یعنی اس سے اس رابعہ کا مقام گیا ہے جس سمد کوئسہ کل آسانید قرار دیا گیا اقوال بہت ہیں لیکن اتنے کافی ہیں کہ منصور بن محتمر کس پائے کا راوی اور عبادت اور زہد اور تقوی یہ بھی ایک شرط ہے نا اور یہ بھی بدرجہ اتم موجود تھی جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ کی یعنی جب جنازہ اٹھا گھر سے نکالا گیا تو ان کی والدہ کی آواز سنی گئی کہ وَا قَطِيلَ جَهَنَّمَهُ کہ ہائے جہنم کا مخدول جہنم کا مخدول جا رہا ہے مَا قَطَلَ ابْنِ إِلَّا خَوْفُ النَّارِ میرے بیٹے کو جہنم کے خوف نے حلاک کر دی جہنم کے خوف نے میرے بیٹے کو مار دیا ہے کہ ان کی والدہ کا جملہ جو دلیل ہے کہ کتنے یہ عابد اور زاہد تھے اور کتنے بڑے متقی تھے ان کے گھر کے نبال قد پڑوس میں جو عورتیں رہتی تھیں رات کی تاریکی میں چھت پر جاتی تھی ایک دن ایک بچی نے اپنے والد سے سوال کیا کہ منصور ابن محتمر کی زندگی میں سہن میں ایک ستون تھا جو اب نظر نہیں آ رہا والد نے جو آر دیا کہ وہ ستون نہیں تھا وہ خود منصور ابن محتمر تھا جو ایک ہی مقام پر قیام اللہ لیل کرتا تھا طویل قیام کہ پڑوسی اندھیرے میں سمیتے ہیں شاید یہ کچھ ستون ہے جو ہر رات نظر آتا ہے تو یہ مداومت عبادت میں اللہ کے ذکر میں تو یہ وہ راوی ہے جس کو امام مسلم قسم اول کی مثال دے رہے ہیں کہ ہم اول درجے میں اول قسم میں جس قسم کے راویوں کو دیسے لائیں گے اس کی ایک مثال منصور ابن محتمر ہے جس کا مقام آپ نے سن لیا یہ میرے یہ سلیمان بن مہران العامش یہ دوسری مثال امام مسلم نے دی ان کا لقب شیخ الاسلام بڑا قیمتی لقب ہے یہ لیکن جب سے پاکستان میں ایک شیخ الاسلام پیدا ہوئے اس لقب کی اہمیت ختم ہو گئی لیکن یہ بڑا معتبر لقب ہے شیخ الاسلام معمولی لقب نہیں اور ان کا لقب ہے شیخ المقرعین والمحدثین جس ان کا تعریف آپ کے سامنے آ جائے گا مقرعین یعنی جو قرآت کا علم ہے اس کے بھی شیخ تھے اور محدثین کے بھی یہ شیخ الاسلام تھے امام زہوی رحمہ اللہ موررخ اسلام فرماتے ہیں کہ کانا رأسن کانا رأسن فی العلم النافع والعمل صالح یہ ان کے عدالت ہے کہ اپنے دور میں علم نافع یعنی جو فقی کا علم ہے اور عمل صالح میں یہ سردار تھے رئیس تھے سارے علماء اور محدثین کے یہ قسم اول کے راوی جس کی امام مسلم نے مثال دے اسماعیل میں ربی خالد ان کا مقام یہی ہے کافی ہے کہ یہ تعبی تعبی یہ قبیر تھے یہ انہوں نے انسر مالک کو دیکھا ہے اور ابو جحیفہ نبیل اسلام کے صحابی ان سے ان کی روایتیں موجود ہیں اس کے علاوہ عبداللہ بن ابی اوفا ان سے بھی ان کی روایتیں موجود ہیں اس کے علاوہ عمر بن حریس ان سے بھی ان کی روایتیں موجود ہیں یہ سب صحابہ ہیں انہ سے روایت نہیں ہے مگر ان کو دیکھا ہے ابو جحیفہ عبداللہ بن ابی اوفا اور عمر بن حریس ان تینوں کے شاگرد ہیں اور بڑے تعبی ان کا شمار ہوتا ہے تو امام مسلم رحمہ اللہ اس طبقے کو اس درجے کو قسم اول قرار دے رہے ہیں کہ ان کی حدیثیاں ہم لائیں گے اسالتن ان کی صحیحت کو ثابت کرنے کے لئے کسی سہارے کی کسی شاہد کی ضرورت نہیں ہے یہ قسم اول ہے القسم الثانی اس کی انسلہ اس میں تین مثالیں دیں ہیں ایک عطا بن ابی السائب محدیسین کہتے ہیں کہ سقہ تھا یہ رابی سقہ ہے ہم بتایا کہ سقہ کون ہے جس میں دو چیزیں جمع ہو جائیں ضابط پلس عادل یہ دونوں مل کر سقہ بن جاتا ہے یہ سقہ ہے لیکن اختالہ تھا فی آخر عمرہی اپنے بڑاپے میں یہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا نہ بتایا کہ اختلاط یا تو لمبی عمر کی بنا پر بڑاپے میں جب انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتے یا پھر کتابیں گم ہو جائیں چوری ہو جائیں جو آپ کا اصل ہے وہ گم ہو جائے یا کہیں کھو جائے تو پھر وہ رابی اختلاط کا شکار ہو سکتا ہے تو عطا بن نبی صاحب اس پر حکم تو ہے سقہ ہونے کا لیکن اس میں اختلاط پیدا ہو گیا تھا معنی اب یہ درجہ درجہ اولہ کا رابی نہیں رہا یہ قسم اول کا رابی نہیں رہا ایسے رواد کا حکم یہ ہے کہ جو محدثین قبض الاختلاط جن محدثین نے قبض الاختلاط اس سے حدیث لی ہے وہ صحیح ہے اور جنہوں نے بعد الاختلاط لی ہیں وہ کیا ہیں وہ ضعیف ہیں تو اس کی احادیث میں صحیح اور ضعیف ہی کٹھا ہو گیا اب ممکن ہے لوگ اس میں تمیز نہ کر سکیں امام مسلم رحم اللہ اسے القسم الثانی میں لائے ہیں اور ایک قائدہ ایک بڑا معروف اور علمی یقیناً فائدہ ہے وہ یحیٰ بن معین کا قول یحیٰ بن معین جو رواد پر حکم لگانے میں انہیں سرخیل تھے محدثین کے سرخیل تھے اور زیادہ جو اقوال جرہ و تعدیل کے ہیں وہ ان سے منقود اور مروی ہیں بڑا شوق سا حدیث کا علم کا ان کا ایک تاریخی اور ایک فیصلہ کن ان کا قول قرماتے ہیں کہ یہ عطاب ابی صاحب اس سے جس جس نے روایت کیا ہے باطل اختلاعات کیا یہ عموم یحیٰ کیف رہا رہے ہیں کہ جس جس محدث نے جس محدث نے عطا بن ابی اس صاحب سے روایت کیا ہے کب کیا ہے وہ بعد الاختلاعات معنی یہ سب ضعیف ہیں سب ضعیف ہو گئے سوائے دو رابیوں کے اِلَّا رابیان ایک سفیان سوری اور دوسرے شعبہ ان دو رابیوں نے عطا سے جتنی بھی روایتیں کی ہیں وہ قبض الاختلاعات ثابت یہ ہوا کہ عطا سے اگر روایت سفیان کی ہے یا شعبہ کی ہے تو وہ صحیح ہے اس کے علاوہ کسی بھی روایت کی ہے وہ ضعیف ہے کیونکہ ہر رابی کی روایت بعد الاختلاعات ہے اور سفیان اور شعبہ کی روایت قبض الاختلاعات اب عطا کا جب یہ معاملہ ہے تو محدیسی نے سراحت کی ہے کہ وَهُوَ مِمَّن يُكْتَبُ حدیثُهُ اس کی حدیث لکھی جائے زائے نہ کی جائے اس قائدے پر محمول جو پیسے گھتر چکا کہ قبل الاختلاعات کون تھا اور بعد الاختلاعات کون تھا امام احمد کا قول ہے کہ ہوا مصطرب الحدیث وَلَاكِن حَدَّسَ عَنْهُ الْنَّاس کہ عطا جو ہے اس کی حدیثوں میں استعراب ہے استعراب کو منا اختلاف اختلاف ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس کی حدیثوں کو روایت کیا ہے روایت کیسے کیا جیسے امام مسلم نے کیا کہ اس کی حدیث اصالتا نہیں بلکہ کیسے استشہاد اگر کسی اور روایت سے عطا کی تائید ہو رہی ہے تو پھر اس استشہاد کی بنا پر وہ قابل قبول ہے اور اگر اس کی تائید نہیں ہو رہی استشہاد نہیں تو اصالت یہ راوی حجت نہیں امام احمد حمبل کا فرغانہ کہ مصطرب الحدیث تو ہے یہ اس کے باوجود لوگوں نے اس سے حدیثیں لئی ہیں اور روایت کی ہیں مگر اسی قائدے کے تحت اگر استشہاد مل گیا ہے پھر صحیح ہے استشہاد نہیں ملا تو پھر وہ ضعیف ہے دوسری مثال لیس بن ابی سلیم اس کا آغاز عمر سقت لیکن پھر اختال تا وزطرب حدیث بڑی عمر میں اختلاعات کا شکار ہو گیا حافظہ تبدیل ہو گیا اور حدیثوں میں کافی استراب آ گیا کافی اختلاف آ گیا امام دار قطنی فرماتے ہیں الدار قطنی جو ادل حدیث کے طویب سے بہت بڑے یکتہ وہ حدیث ہو کہ اس کی حدیث جو ہے وہ لکھی جائے گی لکھ کر محفوظ رکھو اور پھر ان کے شواہد اور استشادات تلاش کرو استشاد مل گیا تو پھر یہ سقہ ہے اسزاد نہیں ملا تو پھر یہ ضعیف ہے تو ان مثالوں کے ذریعے ماں مسلم رحم اللہ نے اپنی کتاب کے منحج کو وعدے کیا ہے کہ حدیثوں کی تین قسمیں ہیں ایک وہ قسم جس میں راوی اعلی درجہ کے ہوں سقاحت میں ضبط میں اتخان میں کوئی کمی نہ ہو یہ اول درجہ کی حدیث ہے جو اصالتا حجت ہوتی ہے اور یہ ہمارا موضوع ہے دوسری قسم وہ ہے جس میں راوی اعلی درجہ کے نہ ہو بلکہ متوسط کے نہیں یعنی قسم سانی کی صحیح مسلم میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو تعیید اور استشاعت کے بغیر ہو اس کا شاہد ضرور ہوگا کوئی حدیث ایسی نہیں جو استشاعت کے بغیر